فَبِئَئِ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ ایک انزل ایمان تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول الله وعلا آلک واصحابك يا حبیب الله السلاة والسلام علیك يا نبی الله وعلا آلک واصحابك يا نور الله مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین رسول اکرم نور مجسم صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا وسلم کا فرمانِ آفیت نشان ہے جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو انشاءاللہ عز وجل یاد آ جائے گی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا امام شہاب الدین زہری علیہ رحمت اللہ القوی علمِ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے ایک روز آپ نے درس حدیث میں چالیس سے زائد حدیث پاک بیان فرمائیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اگلے روز جب تشریف لائے تو اپنے طلبہ سے ارشاد فرمایا کہ سب کتاب دیکھیں تاکہ میں حدیث بیان کروں پھر فرمایا کہ آپ تم میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کتاب میں سے میں نے کل کون کون سی احادیث بیان کی تھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس سوال پر وہاں موجود طلبہ کچھ جواب نہ دے سکے اسی دوران ایک طالب العلم ارز کرنے لگا کہ یہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جو کل کی بیان کی ہوئی احادیث سنا سکتا ہے حضرت سیدنا امام زہری علیہ رحمت اللہ القوی نے پوچھا کون ارز کی ابن عامر پھر ابن عامر نامی اس نوجوان نے ہاتھوں ہاتھ وہ چالیس کی چالیس احادیث زبانی سنا دی حضرت سیدنا امام شہاب الدین زہری علیہ رحمت اللہ القوی نے جب اس نوجوان کے اس قوت حافظہ کو ملاحظہ فرمایا تو بہت خوش ہوئے اور انہیں ان تعریفی کلمات سے نوازا کہ میں نہیں سمجھتا آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ یاد ہوئی ہوں گی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں یہ جو ذہین اور اچھے حافظے کا مالک نوجوان تھا ابن عامر ان کا اصل نام مالک بن انس ہے جن کو زمانہ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتا ہے اور یہ مذاہب اربعہ کے اماموں میں ایک امام ہے ان کے پیشواہ مالکی کہلاتے ہیں جو دنیا میں مختلف جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ خود اپنے خافظے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو چیز ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں اسے یاد کر لیتا ہوں پھر وہ چیز مجھے کبھی نہیں بھولتی تو میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو خافظہ یاد داشت میموری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے خافظہ یعنی یاد داشت یہ جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی ہم دینی اور دنیاوی معمولات اچھے طریقے سے انجام دے پائیں گے دنیاوی معاملات میں دیکھ لیجئے کہ آفیس کا کام کرنا ہو اب جو جو کام ذمہ ہیں ان کا یاد ہونا ضروری کہ میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں افسر نے کوئی کام بولے تو وہ اس ترتیب سے کر کے اس کو جمع کروانا یہ بھی ضروری ہے اگر دکاندار ہے اب دکاندار کی دکان میں سینکڑوں چیزیں رکھی ہوتی ہیں گاہک جاگر جس چیز پہ ہاتھ رکھتا ہے تو دکاندار کوئی لسٹ دیکھنے پیچھے نہیں جاتا اسی وقت وہ فوراں بتاتا ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے اور دکاندار کو یہ بھی پتا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس چیز میں میرا نفعہ اتنا ہے اسی طرح کاروباری افراد جو ہوتے ہیں ان کے تعلقات کی بیس میں یاد داشت بڑی اہمیت رکھتی ہے کسی شخص سے ملے اور پتا چلا کہ یہ فلان چیز کا کاروبار کرتا ہے اور اس کا کاروبار آپ کے کاروبار سے تعلق رکھتا ہے اب آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آپ نے اپنے کاروبار کے لئے اگر کوئی چیز منگوانی ہے یا کسی قسم کا رابطہ کرنا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو میں چیز منگوانی ہے یہ فلان شخص جو مجھے ملا تھا وہ مجھے سستے اور اچھی میار پر مہیا کر سکتا ہے اسی طرح طالب العلم دیکھ لیجئے کہ جب اس کو پڑھنا ہے اب تیچر استاز جو کچھ لیکچر دیکھے گیا جو سمجھا کے گیا سبق اس سبق کو یاد کرنا کہ آج اتنا سبق پڑھا گیا اس میں یہ یہ اہم باتیں تھی وہ روزانہ کی بنیاد پر یاد کرتا ہے اور پھر مہانہ کی بنیاد پر بعض اوقات اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بعض اوقات ششماہی یعنی چھ مہ کی بنیاد پر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور سالانہ امتحان تو ہمارے یہاں جامعات وغیرہ میں اور دار المدینہ میں ہوتے رہتے ہیں اخری معاملات میں دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک خفص کرنا قرآن پاک کو یاد کرنا بہت بڑی فضیلت ہے اب اس فضیلت کو ہمارا ایک کم سن نوجوان یہ بھی حاصل کر لیتا ہے بعض اوقات بہت چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ عز و جل یہ قرآن پاک کے حافظ ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی سی عمر میں یہ نعمت عطا فرما دی اسی طرح احادیث ہے مبارکہ جب یہ یاد ہوتی ہیں تو پھر فضائل کی احادیث ہوتی ہیں بعض اوقات کہ یہ کام کریں گے تو یہ سوا ملے گا یہ کام کریں گے تو یہ سوا ملے گا تو احادیث جب یاد ہوں اور پھر جب ہم کام کرنے لگیں تو وہ حدیث میں بیان کردہ فضیلت ہمارے ذہن میں آ جائے تو پھر اس پر عمل کا ایک جذبہ بڑھتا ہے جب جذبہ بڑھے گا تو عمل کریں گے عمل کریں گے تو سوا ملے گا اور سواب آخرت میں ہمارے کام آئے گا اسی طرح سے نماز اب نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں جو کچھ پڑھنا ہے وہ زبانی پڑھنا ہے اب دیکھ کر تو نماز میں پڑھنے کی ترقیب نہیں ہے تو جو کچھ نماز میں پڑھنا ہے وہ یاد رکھنا ضروری ہے سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے اس کے ساتھ صورت ملائیں گے تسبیحات ہیں اور مختلف ذکر اذکار جو اس میں نماز کے اندر شامل ہیں یہ ہمیں زبانی ہی یاد کرنے ہوں گے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو یہ جو اخروی معاملات ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ مقصوص ایام جو ہوتے ہیں جو یادگار ایام ہوتے ہیں دینی اعتبار سے ان کو یاد رکھنے میں بھی آسانی رہتی ہے حافظہ اس اعتبار سے بھی نعمت ہے مثلا شب محراج ہے ستائیس رجب المرجب کو پھر شب برات پندرہ شعبان المکرم کو پھر جشن ولادت بارہ ربی العول کو پھر خاجہ صاحب کی چھٹی شریف چھے رجب المرجب کو اس طرح بزرگان دین کے آراز یاد رہتے ہیں اور پھر ایسال سواب کمانے کا بھی موقع ملتا ہے کہ ہم سواب ایسال کر سکیں اور بزرگوں کی برکتیں حاصل کر سکیں اسی طرح سے اگر کوئی فوت ہو چکا ہوا ہے آپ کا قریبی عزیز والد والدہ یا کوئی بھی دور کا عزیز ہو تو آپ اسے ایسال سواب کرنے کے لیے بعض اوقات جمعیرات کا دن مقرر کیا جاتا ہے کہ ہر جمعیرات کو کچھ نہ کچھ ایسال سواب ان کو کیا جاتا ہے تو یہ ایام یاد رکھنے میں بھی حافظہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اسی طرح حصول عبرت کے لیے بھی حافظہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ایک جگہ سے گزرے ہم نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایکسیڈنٹ کی وجہ بھی پتا چل گئی کہ تیز رفتاری تو ہم جب بھی تیز رفتاری کرنے لگیں گے تو ہمیں وہ حادثہ یاد آ جائے گا اور ہم لا پرواہی سے ڈرائیونگ کرنے سے بچیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح وہ تیز رفتاری کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوئے میں بھی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤں اسی طرح بعض اوقات انسان کو سچ لگاتے وقت بجلی کا کرن لگتا ہے تو یہ پوری عمر کے لیے اس کو یاد رہتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرے گا تو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے بھی حافظہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اب حافظہ میں معاونت کرنے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اب مدنی مذاکرے میں شامل ہوئے اب مدنی مذاکرے میں ایک مدنی مذاکرے میں درجنوں موضوعات پر معلومات ملتی ہیں ان معلومات کا خلاصہ آپ لکھ سکتے ہیں اپنے پاس ڈائریک علم رکھ لیئے آپ دیکھیں گے کہ ایک مہینے میں آپ کے پاس سینکڑوں قسم کی معلومات جمع ہو جائیں گی تو یہ لکھ لینے سے بھی حافظہ کو مدد ملتی ہے اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اب ایک اسلامی بھائی ملا اور اس نے اپنا نام بتایا اب ملاقات ہوگی اب دوبارہ اس سے ملنے کی حاجت پیش آئی اب اس سے سلام لیا سلام لینے کے بعد کہا کہ آپ کا نام بھول گیا ہوں ایک دفعہ تو چل جائے گا تو اب اس نے بتا دیا ہے میرا نام شہزاد ہے اب دوسری دفعہ ملے اور پھر کہا کہ اوہ یار پھر نام بھول گیا آپ کا تو آپ نے یاد رکھنے کی کوشش ہی کب کی تھی یاد رکھنے کیلئے کوشش کرنے کیلئے مشک بھی کرنی بڑی اس کو بار بار اس کا نام سے بکاریں تو اس طرح سے نام یاد ہو جاتا ہے بلخصوص استاذ جو پڑھاتے ہیں اپنے طلبہ کا نام ان کی صلاحیتیں وہ کس قسم کی غلطیاں پہلے کر چکے کیا کیا اچھائیاں ان کے اندر ہیں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ استاذ جو ہے یہ تربیت کرنے والا بھی ہوتا ہے تو اگر آپ کسی کی خوبیوں اور خامیوں کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو اس کی اچھی تربیت کیسے کر پائیں گے اب استاذ نے پورا سال پڑھایا اور سال پورا پڑھانے کے بعد جب وہ دوبارہ طالب العلم ملا اس کو آواز دینے کی حاجت پیش آئی ہو اس کا کہا کہ بیٹا بات سننا بات سننا بات سننا آپ کا نام کیا ہے طالب العلم کے دل کے جذبات کیا ہوں گے کہ یار میرے استاذ کو میرا نام ہی نہیں بتا ایک سال انہوں نے ہمیں پڑھایا اور میں اپنا نام تک ان کو باور ذہن میں یاد نہیں کروا سکا تو میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو یاد نہ ہونے کی وجہ سے بھی بعض اوقات مسائل ہو جاتے ہیں اب کسی نے آپ سے کرز مانگا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں اب وہ بیچارہ منتظر ہے کہ یہ حضرت جواب دیں تو میں کچھ اپنا آگے بھی ترقیب بناوں اب آپ بھول گئے اب وہ مروتن حیاء کی وجہ سے بار بار آپ کو کہہ بھی نہیں رہا اب وہ پوچھنے سے بیچارہ معذور کہ میں کس طرح ان سے دوبارہ پوچھوں اور آپ کو یاد نہیں ہے تو یہ بڑا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ آزمائش کا شکار آپ کی وجہ سے ہوا تو اللہ تعالی ہمیں اچھا حافظہ عطا فرمائے اور اس حافظے کو مزید بہتر کرنے کی بھی توفیق دے کہ بہت ساری مشکیں ہوتی ہیں جس میں نے نام بار بار پکارنے کا کہا اب استاذ ہے تو طالب العلم کا نام یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نام سے مخاطب کریں کہ شہزاد بھائی کاشیب بھائی بلال بھائی آتیب بھائی آپ یہ عبارت پڑھئے آپ آج سبق سنائیے آتیب بھائی آپ آج سبق سنائیے بلال بھائی آج آپ سبق سنائیے تو اس طرح نام سے مخاطب کریں گے تو یہ یاد ہو جائے گا تو میرے مٹھے مٹھے اسلام بھائیو حافظہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ عطا کیا جاتا ہے اب ہم کہتے ہیں ہمارا حافظہ بہت کمزور ہے تو بعض اوقات طبیعہ وارضات بھی ہوتے ہیں کہ وہ یاد نہیں رہتی چیز بعض اوقات گبرہر کی وجہ سے بھول جاتی ہے ایک طالب العلم جو سبق یاد کرتا ہے اور وہ یاد کرنے کے بعد جو امتحان میں بیٹھتا ہے اب وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ تیمم کی شرائط لکھیے اب تیمم کی شرائط ساری یاد کی تھی اب وہاں جب لکھنے کی باری آئی تو ایک تو لکھ رہی اور بقیہ یاد نہیں آرہی تو اب کیا کرے یہ بڑی آزمائی شورت تیسرہ مبلک جب بیان کرتا ہے تو ہمارے ہاں الحمدللہ دعوت اسلامی میں تو دیکھ کے بیان کرنے کی ترغیب ہے میں نے بھی اپنے سامنے یہ رکھا ہوا ہے تو دیکھ کے بیان کریں اب اس پر کوئی سبق ہے یا کوئی درس ہے تو وہ بھی شرائط کے مطابق جو اس کا آحل ہو وہ زبانی دے ورنہ جو لکھا ہے علماء نے وہ پڑھ کے سنا دیا جائے اب اس میں بھی یاد داشت کا دخل ہوتا ہے کہ مبلک کو یہ یاد ہونا چاہیے مجھے بیان کتنی دیر کرنا ہے اچھا اس طرح بعض وقت موضوع شروع ہوتا ہے اب موضوع شروع ہوا اور شروع ہونے کے بعد چلتے 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 ایک دم ادھر نکل گئے کہ پھر یاد ہی نہ رہا کہ موضوع تھا کیا ہمارا موضوع تو حافظہ ہے الحمدللہ یہ مجھے یاد ہے تو یہ چیزیں بعض اوقات مبلک کو بھی پریشان کرتی ہیں تو حافظہ کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے حافظہ ہے کیا حافظہ ہمارے بزرگن دین کے کیسے کیسے ہوتے تھے اس کی چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں حضرت سیدنا ابو المعالی محمد بن علی حلبی علیہ رحمت اللہ القوی کو اللہ تبارک و تعالی نے تیز ترین قوت حافظہ سے نوازا تھا اب ایک مرتبہ آپ کو کسی نے سورہ انعام خفظ کرنے کا مشورہ دیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ صرف سورہ انعام پڑی اور یاد کر لی اب سورہ انعام میں بیس رکوع ہیں اور ایک سو پینسٹھ آیات ہیں اور ایک بار ہی پڑھ کر اس کو حفظ کر لینا یہ آپ کے تیز ترین حافظے کی دلیل ہے اس لئے حضرت سیدنا حشام بن سائب قلبی علیہ رحمت اللہ القوی یہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا مجھے قرآن پاک حفظ نہ کرنے پر سرزنشت کیا کرتے تھے یعنی ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے ایک دن میں اپنے کمرے میں گیا اور یہ قسم کھائے کہ جب تک قرآن یاد نہ کرنوں باہر نہیں نکلوں گا تو میں نے تین دن میں پورا قرآن یاد کر لیا اسی طرح حضرت سیدنا صفیان بن اوینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے چار سال کی عمر میں پورا قرآن خفظ کر لیا تھا تو میرے مٹھے مٹھے اسلامیوں بھائیو حضرت سیدنا امام عاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا حافظہ بھی مرحبہ ایک دلچسپ ایک آیات تو ایک مرتبہ آپ اپنے جو استاذ تھے حضرت سیدنا امام عامش بن مہران ان کا شمار بہت بڑے محدثین میں ہوتا ہے تو یہ نہ صرف شہرِ کوفہ میں بلکہ پورے عراق میں علمِ حدیث کے حوالے سے مشہور تھے اب ایک دن حضرت سیدنا امام عامش رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام عاظم سے کچھ علمی سوالات کیے جس پر سیدنا امام عاظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہی تسلی بخش جوابات ارشاد فرمائے تو یہ سن کر استاذ بڑے حیران ہوئے اور اپنے ہونہار اور لائک شاگرد سے پوچھا یہ جوابات کہاں سے سیکھے اور کہاں سے کیسے سمجھے تو سیدنا امام عاظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے کہا کہ آپ نے جو ہمیں فلان فلان روایات بیان کی تھی بس انہی کی بنیاد پر میں نے یہ جوابات بیان کی ہیں کہ امام عامش آپ کی بے مثل قوت حافظہ اور فقاحت دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے کہ آپ تو طبیب ہیں اور ہم آپ کی تجویز کردہ دواؤں کو فروخت کرنے والے ہیں حضرت سیدنا امام عاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ہزار ہزار احادیث زبانی یاد تھی قرآن و حدیث سے مسائل دینیا نکالنے میں آپ کی مثال نہیں ملتی آپ سے حدیث پاک سننا لوگ اپنے لئے باعث سعادت سمجھتے تھے اور اس پہ بے حد مسرور ہوتے تھے چنانچہ حضرت سیدنا حافظ محمد بن میمون رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام عاظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کہ زمانے میں آپ جیسا کوئی عالم تھا اور نہ ہی کوئی پرہزگار اور نہ آپ جیسا کوئی عارف اور فقی تھا تو آپ سے حدیث شریف سن کر اتنی خوشی ہوتی تھی جتنی ایک لاکھ اشرفیاں یعنی سونے کے سکھے بھی ملنے سے نہیں ہوتی تھی تو یہ ہمارے بزرگان دین کے حافظے تھے اللہ تعالی ہمیں اچھا حافظہ عطا فرمائے اس حافظے کی قوت کو دین کی تقویت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جیل آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی فَبِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ترجمہ ایک انزل ایمان تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے